دوست ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخی اوپر یوگی ادتنات کے اوپر بھڑھ گیا ہے آسد دنویسی بولے فرال اس دیش میں کہ صرف مسلمانوں کی جنسنگ کیا بڑھ رہی ہے لگاتار مسلمانوں کے اوپر ذہر فیلارہ یوگی سرکار اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادتنات آپ کو بتائیں گے ادھر ٹھاکرے نے بدلہ پالا بولے جو آپ کو ممور کو سمرتھن دیں گے راشپتی چناؤں مجیاں آپ کو بتائیں گے دوستو جو بی جے پی کی پرتیاشی اس کو سمرتھن دینے کا سوچ لیا ہے بتائیں گے آخر کیسے پلٹو ادھر ٹھاکرے نے پلٹی ماری ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اب آپ کو بتائیں گے جھار کھنڈ میں ہونے والا ہے کھیلا بی جے پی کی نظر دوستو اب جھار کھنڈ پر ہے دراصل آپ کو بتا دے کانگریز اور جو ہے آپ پر حیمن سورے کی وچار دھارہ نہیں مل رہی ہے کیونکہ حیمن سورے جو ہے وہ بی جے پی کے راشپتی کو ہو سکتا ہے سمرتھن دے دیں اور کانگریز جو ہے وہ اپنا سمرتھن جو ہے ان کو دینا چاہتی ہے دوستو جو وپکش کے ہیں یعنی کہ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یوگر عدیتنات کے اوپر بھڑکا وپکش ہے بولے مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلائی جا رہی ہے جبکہ مسلمانوں کی جن سنگیہ ہے دوستو وہ 2.6 سے 2.3 ہی رہ گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش کے سویدان کی دھجیا اڑا دی بھارتی جنتہ باتی ایک ایک کر کر سارے وپکش کو ختم کرنے میں لگی تاکہ اس دیش میں دوستو صرف ایک پارٹی کا راج ہو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ارسل آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے جو ہے پر سرکار کے اوپر گھر جی دیش میں ایک پارٹی نہیں رہنے دیں گے دیش کے سویدان کو تار تار نہیں ہونے دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راشتہ پتی چناؤں میں کروس وارٹنگ کا ڈر ساتار آئے وپکش کو دراصل آپ کو بتائیں کروس وارٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ بی جی پی جس طریقے چل مار رہی ہے اس سے یہی دکھائی در ہے کہ فیلال بی جے پی جو ہے دوستو کچھ نہ کچھ ضرور کر رہی گھڑ گھڑا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو محمد زبیر پر کوٹ لے لگائے جم کا فٹکار بولے فیلال آپ قانون نہ بنے جی آپ کوٹ نہ بنے پولیس کو جم کا لطار لگائیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خرچلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دوستو آپ کو بتائیں جنسان کیا خانون کو لے کر آسد دنو ویسلی نکالی یوگی ادیتنات کے اوپر بڑھات بولے فیلال نفرت کا نفرت سے بڑھا ہوا بھاشر تھا یوگی ادیتنات کا آپ کو بتائیں دوستو یوگی ادیتنات نے ابھی جو یہاں پر جنسان تھے نیانترن کے بارے میں دیوست کے دن جو ہے پر ایک بیوادت بیان دے دیا بولے فیلال ایک اگر ایک وشش شمدائی کی جنسان کیا بڑھے گی تو اس سے عراج اکتہ پھیلے گی اب آپ سمجھئے دوستو یوگی ادیتنات سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا کام کر رہا ہے آپ کو بتائیں دوستو یہاں پر سیدھے اسد دن ویسلی نے کہا کہ کیا یوگی صاحب مسلمانوں کو مولے نہیں مانتے نہ وہ مولے ہیں نہ مسلمان مولے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اویسی نے کہا کہ فیلال مسلمانوں کی سنکیا ٹو پوائنٹ سکس ہوا کرتی تھی لیکن وہ گھٹ کر دوستو آپ سمجھئے ٹو پوائنٹ تھری ہی رہ گئی ہے اور یوگی ادیتنات اویسی نے کہا کہ یوگی ادیتنات صرف نفرت فیلانے کا کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی جن سنکیا پر سوال اٹھا رہا ہے کسی ایک سماج کی جن سنکیا نہیں بڑھ رہی ہے یہاں پر سبھی کی جن سنکیا بڑھ رہی ہے آپ کو بتا دوستو یوگی ادیتنات کی دو جو راجنیتی مانی جاتی ہے اور نفرت سے بھری بھی مانی جاتی ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یوگی ادیتنات جو پہلے بیان دیا کرتے تھے اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرتی بھاشا اور نفرتی بھاشا کا یوز کیا کرتے تھے اور دوستو پھر سے ایک بار وہی سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے آپ سمجھئے یوگی ادیتنات نے صاف صاف کہا اگر ایک وشیش سمودھائی کی جن سنکیا بڑھے گی تو عراج اکتہ پھیلے گی اب آپ سمجھئے دوستو مسلمانوں کی جن سنکیا ہو گئی سی نکاح کہ 2.6 سے 2.3 ہو گئی ہے اور یہ دیش میں بھرم فیل آ رہا ہے کہ فیلال جو مسلمانوں کی سنکیا ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جبکہ دوستو اگر میں آپ کو اصلیت بتاؤں تو مسلمانوں کی جن سنکیا جو ہے یہاں پر 20 سے 30% ہی ہوگی مشکل سے دیش میں مسلمانوں کی سنکیا بھارت میں دوستو صرف 30% ہے اور اگر جو ہے یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی بات کی جائے تو لگ بگ لگو دوستو 70% کے آس پاس ہے اب آپ سمجھئے دوستو مسلمانوں کی جن سنکیا نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ یوگی اتنا جان بوچ کر لوگوں میں بھرم فیلانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ بات سیدھے سیدھے صدی نویتی نے بولی بولے فیلال نفرت کے لیے بی جے پی سب سے آگے ہوتی ہے آپ سمجھئے ایک ویشے سمودھائک کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا ہے کہ فیلال ایک ویشے سمودھائک کی جن سنکیا بڑھ رہی ہے بھائی آپ نے 2.6 سے 2.3 ہی کر دی جن سنکیا مسلمانوں کی لوگوں کو معصوم لوگ کو جیل میں ٹھوس رکھا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دو تو ادھر تھاکرے پلٹو نے ماری پلٹی آخر کار ادھر تھاکرے کا کیا ہے پلان داصل دوستو آپ کو دادے ادھر تھاکرے نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ دروپتی مومر کو اپنا سمرتھن دیں گے یہاں پر اب بات سمجھی آپ دوستو دروپتی مومر یہ کس کی ہیں دوستو بی جے پی کے کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ ہے راشت پتی چناؤں کے لیے ان کو چناؤں گیا ہے لیکن دوستو راشت پتی چناؤں میں ایک بڑی چیز یہ ہونے والی ہے کہ اس وقت بھارتی جنہ پتی اپنا راشت پتی چن چکی ہے اور راشت پتی کا مطلب آپ اچھے سے سمجھتے ہیں دوستو یہاں پر یشون سنہ وپکش کے راشت پتی ہیں انہیں امید تھی کہ وپکش جو انہی کو ووٹ دے گا اور یہ کہیں نہ کئی امید ان کی سکشم بھی ہے کیونکہ ابھی کئی لوگ ہیں جو ان کو سمرتھن دیں گے لیکن دوستو آپ سمجھئے جہاں پر زیادہ تر جن لوگوں سے امید تھی وہ پلٹی مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے ادھر ٹھاکرے نے بھی پلٹی مار دی ہے اور انہوں نے جو یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ آدھی واسی سماج سے جو محیلہ آتی ہے ان کا سممان کریں گے یہاں پر دہرہ دعو کھیلنا ہے دوستو ادھر ٹھاکرے پہلا تو یہ کہ ادھر ٹھاکرے اب واپس سے بی جے پی میں جانے کا لگتا ہے من منا رہا ہے تاکہ آنے والے سمجھ میں جب بی جے پی کی ان کو ضرورت پڑے تو بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لے دوسرا دوستو ادھر ٹھاکرے اچھے سے جانتے ہیں کہ جو دروپتی مومور ہیں وہ جو ہے آدھی واسی سماج سے آتی ہیں اور آدھی واسیوں کے ووٹ سمیٹھے کیلئے ادھر ٹھاکرے نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن ادھر ٹھاکرے یہ نہ بھولیں کہ کانگرے تھو اور ان سی پی کے بل پر ادھر ٹھاکرے کو یہ لگا کہہ رہے اب تو کھیل بگڑڑا ہے اب تو بی جے پی ہم پر حملہ بار ہو گئی ہم پر بھاری پڑھ رہی ہے اب کیا بی جے پی کے تلوے چاٹے یا ہاتھ پر جوڑے تو واپس سے دوسرا بی جے پی کی راہ پر چل پڑے ادھر ٹھاکرے دوسرا ادھر ٹھاکرے کا ساتھ دیکھ کر ان سی پی اور کانگریز نے سب سے بڑی غلطی کی اس لیے کی دوستو کیونکہ آپ سمجھ یہ ہے حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ یہاں بی جے پی کی سرکان نہ بنے ورنہ مہارشت کا حال بھی وہی ہوتا دوستو جو باقی راج جو کا ہے اب ایسے میں دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مہارشت کے جو فلم انڈسٹی اس پر بھی اس کا گہرہ اثر پڑے گا آپ دیکھنا بی جے پی لگاتار جو ہے اپنے نئے نئے قانون لائے گی اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی دوستو فلم انڈسٹی کے ان لوگوں کو جو بی جے پی کے سمر تھک ہیں جیسے کہ اکشے کمار ہوا دوستو اور بھی بی جے پی کے سمر تھک دوستو جو فلم انڈسٹی میں ہیں روحی شیٹی ہوا جے دیوگن ہوا اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام ہیں لیکن سوال وہی دوستو کہ آج دیش کے لوگ تنس کی حتیہ کی جا رہی ہیں اور در ٹھاکرے صرف اپنے فائدے کیلئے دوستو دیش کو خطرے میں ڈالنے کا کام کر رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی بریکنگ کی طرف بدا دوستو بڑے بھارتی جنترہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم کیا کریں دیش میں ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے جو پارٹیاں گر رہی ہیں جو لوگ آ رہا ہے وہ تو خدبہ خودی ہو رہا ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ سمجھئے دوستو اصم میں بقاعدہ یہ سارے کے سارے مہاراشت کے نیتہ پہنچ جاتے ہیں اور اصم میں دوستو ان لوگوں کے ساتھ کھیلہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ایک ہوتل میں ٹھہرائے جاتا ہے بقاعدہ دیوید فنڈویز ان سے ملنے پہنچتے ہیں جو وہاں کے سی اے میں وہ ان سے ملتے ہیں دوستو اور اس کے بعد ان سارے ودائکوں کو گوہا لے جائے جاتا ہے ایک کے بعد ایک یہ تین جگہ گھومتے ہیں اور تینوں جگہ دوستو بی جے پی ساشت راجے ہیں وہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو چکا ہے آپ دیکھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری کوشش کرتی ہے دوستو کہ وہ دیش سے وپکش کے نام و نشان مٹا دے اور دوستو یقین مانیے میں چاہتا ہوں کوئی بھی آ جائے بھلے ہی کوئی بھی آ جائے دوستو کیجی وال کی سرکار آ جائے ممتہ بینر جی آ جائے لیکن دوستو بھاجپا کو اس دیش سے ہٹنا چاہیے ہڑانا چاہیے کیونکہ دوستو جب تک اس دیش میں بھاجپا کا راج چلنے گا تب تک دوستو اس دیش میں اراج اکتا نفرت کی راجنیتی ہے وہ چلتی رہے گی میں مانتا ہوں دوستو میں مانتا ہوں کہ اس وقت بی جے پی بہت مضبوط ہو گئی ہے اور اگر آپ اور ہم کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا دوستو مو پھیرنا ہوگا سچا ہی سے لیکن دوستو اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ دوستو جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو دوستو وہ برا وقت اچھی چیزوں کو بھی اڑا لے جاتا ہے اور بی جے پی یہ نہ بھولے کہ راشت پتی جو لوگ سبت چناؤ ہے اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ چناؤ ایک الگ چناؤ ہے جس دن دوستو لوگ سبت چناؤ کانگریز جیس گئی اس دن دوستو بی جے پی کی پورا کھڑا ہوا جو قلعہ ہے نا وہ پورا کا پورا ڈہ جائے گا جو بی جے پی نے اپنے لئے قلعہ کھڑا کیا ہے دوستو وہ قلعہ ہے کہ کر کر ڈہنا شروع ہو جائے گا اور یقین مانئے دوستو بی جے پی کے ان سبھی نتاؤں پر کاروائی ہوگی جن لوگوں نے کانگریز کو پریشان کیا ہے جن لوگوں نے کانگریز کے نتاؤں کو وپکش کے نتاؤں کو جم کر پریشان کیا گیا ہے اور میں تو چاہتا ہوں دوستو میں چاہتا ہوں کہ بی جے پی بھی یہی سب بھکتے ہیں بی جے پی کو بھی پتا چلے کہ بے فضول کی کاروائی کرنا اور جھوٹے کیس لگانا اور سچے لوگوں کو اور دوستو مقدمے کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے آپ سمجھئے یہ صرف دوستو الکالام بنے کا کہ جو سرکاریں گرائی جا رہی ہیں وہ بی جے پی گرائی ہے اور اس کے بعد بھی بی جے پی کہتی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں آپ دیکھئے دوستو تازہ معاملہ جو گواہ میں ہونے علا تھا گواہ میں بی جے پی جو ہے یہاں پر خرید فروش میں لگ گئی تھی وہاں پر بھی جو ہے یہاں پر ایمیلو کو ڈرائے جا رہا ہے مار پیٹ کی جا رہی ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھئی ہے تمہارے اوپر ایڈی کے چھاپے پڑھیں گے یہ وہ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ دوہزار چوبیس کے لیے کیا جا رہا ہے ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے ابھی دوستو دوہزار چوبیس میں دیڑھ خال پڑا ہے اور میں جل سے جل چاہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس آئے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں دوستو جنتا چاہتی ہے ازدیش کی جنتا کیونکہ بھی جترے میرے پاس وہ آتے ہیں دوستو کمنٹ اس کے دوران میں یہ جان چکا ہوں کہ ازدیش کی جنتا چاہتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی سے چھٹکارہ مل جائے کیونکہ دوستو یہ سرکار نہ صرف دیش کیلئے خطرناک ثابت ہو رہی ہے بلکہ دوستو دیش میں ایک اراجکتہ کا جو ماحول بنایا بی جی پی نے اس سے کہی نہ کہی دیش بہت مسئیبت میں پہنچ چکا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بیڈاز اگلی جو بڑے خبر گلگاری جنسنگ کیا قانون کو لے کر دوستو مختار نقوی اور دوستو یوگی ایدیتنات میں بڑھا تھا مختار نقوی نے دوستو ٹوئٹ کر کر جی ہے راج سبہ پد اب آپ کو بتا دوستو بی جی پی مسلمان مکت ہو گئی ہے مسلم مکت پارٹی بنائے گئی ہے اور یہ سب کچھ دوستو جان بوجھ کر بی جی پی نے کیا مختار نقوی سے استفاد الوا لیا لیکن دوستو یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں مختار نقوی اب تک بی جی پی کے خلاف نہیں جاتے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے دوستو جیسے مختار نقوی نے اب بی جی پی کے خلاف ہنکار بھر لی ہے یہ دوستو آپ دیکھئے کہ یوگی ایدیتنات کہتے ہیں کہ ایک ہی سماج کا جن سنکیہ نہیں بڑھنا چاہیے اس سے راجکتہ پھیلے گی اس بیان پر دوستو مختار نقوی نے محتور جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جن سنکیہ قانون کو جو ہے یہاں پر کسی دھرم سے نہیں جوڑنا چاہیے جن سنکیہ کسی ایک دھرم سے نہیں بڑھ رہی ہے آپ سمجھئے دوستو یوگی ایدیتنات کو محتور جواب دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اس بار مختار نقوی حالانکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ مختار نقوی نے مودی سرکار کی چاتو کارتا کی جب جب ان کے اوپر سوال اٹھے تو مودی سرکار کو ڈیفینڈ کرنے میں سب سے آگر ہے مختار نقوی یہاں تک کہ دوستو مسلم سمودائے کے خلاف ہمیشہ آوازیں اٹھتی رہیں لوگوں نے ان کے بارے میں برا بھرا کہا لیکن مختار نقوی نے دوستو ان باتوں کو نظر انداز کیا آج جو دیش میں ہو رہا ہے وہ دوستو بی جے پی تو ہے ہی ذمہ دار لیکن کہیں نہ کہیں وپکش بھی ذمہ دار ہے کیوں دوستو کیونکہ اس نے بی جے پی کو طاقتور ہونے دیا بی جے پی کو دوستو کمزور سمجھ سمجھ کے ان لوگوں نے بی جے پی کو نظر انداز کیا اور آج بی جے پی تنی طاقتور بن گئی ہے دوستو کہ وہ ہر راجے میں اپنی دادا گری دکھا رہی ہے جہاں اس کی سرکار نہیں ہے وہاں بھی وہ دادا گری سے اپنی سرکار بنا لیتی ہے دادا گری اور گنڈائی میں اس لیے کہوں گا دوستو اس کو کیونکہ آپ زبردستی ایڈی کے چھاپے پڑھواتے ہو آپ سی بی آئی کے چھاپے پڑھواتے ہو آپ وپکش کو ڈراتے ہو اور اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہو آپ کہ سرکار گر جائے اور ایسا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ دوستو ہر پارٹی میں ایک رامر بیٹھا ہوا ہے جو کچھ ودایقوں کو لے اڑتا ہے مادے پردیش میں سندھیا تھے دوستو جو کہ اپنے ودایقوں کو لے اڑے اور مہارا مہاراشت میں دوستو ایکنا شندے تھے وہ جو یہاں پر اپنے ودایقوں کو لے اڑے ایس سے پہلے سچن پائلٹ تھے انہوں نے تو بی جی پی کو کانگریس کا بیڑا پار لگائی دیا تھا دوستو اگر اگر اشوک گھیلوت جیسے چالا سی ایم نہ ہوتا دوستو تو میں لکھے دے سکتا ہوں میں لکھے دے سکتا ہوں کہ فیلال اشوک گھیلوت کو بڑا جھٹکہ لگ جاتا لیکن اشوک گھیلوت نے اپنی سیم تا دکھائی اور اپنی سمجھداری دکھائی میں چاہتا ہوں دوستو کہ راجستان میں دوبارہ ریپیٹ ہو کانگریس لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کانگریس سوکوں پر اترے اور پورے دیش میں دوستو بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولے دیکھئے دوستو نیتہ تو بہت سارے ہیں لیکن دوستو کوئی راہل گاندی جیسا نہیں ہے راہل گاندی کو بھی سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی صرف سیدھی لڑائی لڑا ہے ایک راہل گاندی ایسا چہرہ ہے دوستو جو نریند موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نریند موڈی کے ہر ایک جھوٹ کو پردہ فاش کرنا ہے اس کے پہلے دوستو جتنے بھی نیتہ ہیں وہ بینہ نریند موڈی کا نام لیے ان پر حملہ بولتے ہیں کوئی ان کے سامنے ان کا نام لے کر ان پر حملہ نہیں بولتا ہے لیکن دوستو راہل گاندی پی ایم نریند موڈی پر شروع سے حملہ ور رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا شاید کہ یہ دھرم کی راجنیتی کریں گے اور بی جے پی کی راجنیتی دوستو کب آپ سمجھئے دوستو ایک خونخار روپ لے لے گی یہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا آج نریند موڈی ہے دوستو کل نریند اور موڈی اس پارٹی میں نہ رہیں تو یہ پارٹی جو مضبوط نہیں رہے گی لیکن آج جو دیش میں ہو رہا ہے وہ راجتہ نفرت کی ایک الگ ہی پریبھاستہ سکھا کر جا رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خوف نکل گا رہی آپ کو دا دوستو راشتپتی چناؤں میں جھار کھنڈ اور کانگرے سرکار آمنے سامنے آپ کو بتا دے دروپتی مومر کو اپنا سمرتھن دے سکتی ہے دوستو جھار کھنڈ کی ہیمن سورین سرکار داصل دوستو آپ کو بتا دے ان دنوں بی جے پی جو یہاں پر گھڑ بازی کرنے میں لگ گئی ہے اور وہ سارے وپک سے دوستو ملاقاتیں کر رہی ہے جن پر لگتار شکنجے کسے جا رہا ہے آپ کو بتا دوں دوستو جھار کھنڈ میں لگتار شکنجے کسے جا رہا ہے ہیمن سورین کی سرکار پر اور ان کے جتنے بھی قریبی ہیں ان کے اوپر ایڈی کے چھاپے مارے جا رہا ہے ان کے اوپر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ بی جے پی اور کانگرے دامنے سامنے آکر کھڑی ہو گئی ہے اور کھڑی کیوں ہوئی ہے دوستو کیونکہ ان دونوں میں جو یہاں پر وار ٹو وار چللا وار ٹو وار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا دوستو کہ یہ سرکاریں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ جو کانگریز ہے وہ یشون سنا تو دوستو اپنا راشت پتی چننا چاہتی ہے اور جو ہیمن سورین ان کا ووٹ کہی نہ کہی دروپتی مومر کو جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن یقین مانیے دوستو اگر دروپتی مومر کو ووٹ مل گیا اور وہ دیش کی راشت پتی بن گئی دوستو تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں بی جے پی کالے قانون کی جھڑی لگا دے گی ایس سے پہلے رامنات کووین جو تھے انہوں نے دوستو وپکش کی ایک نہیں سنی لگاتار جو یہاں پر وپکش کو جھٹکے پر جھٹکا دیا یہاں تک کہ کسان مرتے رہے لیکن اس دیش کا راشت پتی چپ چاپ رہا دیش میں جو یہاں پر اینار سی سی ڈبلے لائے گیا دیش میں دنگے فیرے لیکن اس دیش کا راشت پتی چپ رہا ایسا لگتا تھا کہ یہ راشت پتی دیش کے نہیں بلکہ بی جے پی کے ہیں اور اسی لئے بی جے پی پھر سے ایک بار چاہے گی کہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں ستہ آئے حالانکہ بی جے پی نے چال چلی ہے آدھی ویسی سماج سے کھڑا کر کر کہ آدھی ویسی ووٹ جو ہے وہ انہیں ملے چلیے بڑھتے ہیں گرگلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دستگلی جو بڑے خواہنے کے لگا رہی آپ کو پتا دوستو جنسن کیا قانون کو لے کر مچا ووال کانگریز بولی سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا ایس قانون میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے کسی پر آروپ نہیں لگانا ہے بلکہ سب کو ایک ساتھ لینا ہوگا اور اس قانون کے بارے میں بات کرنا ہوگی دیشل دوستو بی جے پی کی راجنیتی آپ کو پتا ہے کہیں کچھ اور ہوتا ہے دوستو تو وہ بھی مسلموں کے اوپر نام آ جاتا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی جو دیش میں اراجتہ فیلا رہی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا بی جے پی دوستو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی جن سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اور یہ آج کا جملہ نہیں ہے دوستو یہ بی جے پی کا ہر نیتہ کہہ رہا ہے آپ دیکھئے کہ اسم کا جو ہیمن سورین ہے اسم کا جو یہاں پر ایمن بذکرمہ ہے دوستو وہ بھی یہی بات بار 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 بول رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی جن سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اب ان کو ہل سنکھیاک نہ کہا جائے دوستو جبکہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے پہلے کہا کرنا تو پہلے دوستو مسلمانوں کی سنکھیا 2.6 تھی لیکن اب دوستو 2.3 ہی بچی ہے آپ یہ جو بی جے پی جھوٹ فیلا رہی ہے صرف اس لیے فیلا رہی ہے تاکہ ایک وشش سمودائے کے دماغ اور دل میں دوستو یہ بیٹھایا جا سکے کہ بھئی دیکھو مسلمانوں کی جن سنکھیا بڑھ رہی ہے اور ڈر کر رہو ڈر کر رہو بی جے پی کو ووٹ دو انہا یہ لوگ دیش پر قبضہ کر لیں آپ سمجھ یہ دوستو اس سے پہلے کیا مسلمان نہیں تھے کیا اس سے پہلے دوستو کانگریس کی سرکار اتنے پچاس سال تک نہیں چلی اور اس سے پہلے بھی دیش ایسے ہی چلنا تھا لیکن بی جے پی کو دوستو جھوٹ بولنا پسند ہے داصل دوستو بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ پورے دیش کو ختم کر دے پورے وپکس کو اور دیش میں صرف ایک پارٹی ریجار وہ بی جے پی اور دوستو بی جے پی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ دیش سے نام و نشان مٹا دیں ساری پارٹیوں کا اور یقین مانی ہے دوستو چناؤں سے پہلے بی جے پی یہ ضرور کرے گی اس لیے کرے گی دوستو بی جے پی کیونکہ دوہزار چوبیس کے چناؤں اس کو جیتنا ہے اب اس کی نظر دوستو صرف کانگریس کی ان دو جگہوں پر ہے جہاں کانگریس کی مین سرکار بچی ہوئی ہے پہلا تو دوستو آپ جانتے ہی ہیں پہلا راجستان ہے اور جو دوسری جگہ ہے دوستو وہ دوسری سرکار بھی آپ کو پتا ہے کہ بھپیج بھگیل کی ہے چھتیس گڑھ میں اب یہ دو سرکاروں پر دوستو بی جے پی کی نظر ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ابھی حال ہی میں چھتیس گڑھ میں بی جے پی نے کئی لوگ کو ڈرانے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر سرکار گرانے کی بھی کوشش کی ہے لیکن بی جے پی یہ نہ بھولے کہ دیش کی جنتہ کی جب لاتھی چلتی ہے تو بارتی جنتہ پاٹی کیا ایک ایک کو ہرانے کی دوستو دم رکھتی ہے سرکار اور یقین مانیے دوستو آج سرکار جس طریقے سے چل رہی ہے کل یہی سرکار کو دوستو اٹھا کر پٹکے کی کامل میں آپ کو آج دوستو بولتا ہوں آپ کل یہ میرا ویڈیو ضرور یاد کرو گے جس دن دوستو بی جے پی کی سرکار اس دیش سے جڑے جگہ سے ہارے گی اور ہٹ جائے گی میں آج یہ بھوشوانی کرتا ہوں دوستو کہ آنے والے سمیں میں بی جے پی پوری طریقے سے برباد ہوگی اور اتنیہ ہوگی دوستو کیونکہ آج بھلے ہی جو لوگ ہندوٹ کے بل پر ووٹ دے رہا ہے وہ کل ہندوٹ کے بل پر ووٹ نہیں دیں گے جب ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہوگا پینے کو پانی نہیں ہوگا فیلال دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگئے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر